موسیقی ہلو ایوری وان آئیے ہم مائکروسافٹ ورڈ میں چارٹ انسٹ کرنا سیکھتے ہیں چارٹ کا کمانڈ مائکروسافٹ ورڈ میں مختلف قسم کے ڈیٹا کو گرافز اور چارٹ کی صورت میں پیش کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو چارٹ انسٹ کرنے کے لیے آپ انسٹ مینیو پر کلک کریں چارٹ کا کمانڈ سیلیکٹ کریں تو یہ چارٹ کا ڈائی لوگ باکس اپن ہو جاتا ہے اس میں یہ چارٹ کے مختلف لے آؤٹ کے آپشنز دیے گئے ہیں آپ اپنی ضرورت کے مطابق کوئی بھی آپشن چیوز کر سکتے لیکن اس ویڈیو میں ہم صرف کولم چارٹ اور بار چارٹ پر کام کرنا سیکھیں گے تو کولم چارٹ اور بار چارٹ بیسیکلی دو طرح کی ڈیٹا کو پریزنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں نمبر ون اگر ہمیں مختلف قسم کے ڈیٹا کے درمیان کوئی کمپیریزن کرنا ہو کوئی موازنہ کرنا ہو تو ہم کولم یا بار چارٹ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کسی بھی معاملے میں موجودہ روح جانیات یا ٹرینڈز دکھانے کیلئے بھی کولم چارٹ یا بار چارٹ استعمال ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم کولم چارٹ انسٹ کرنا سیکھتے ہیں تو آپ کولم کا لے آؤٹ سیلیکٹ کریں یہ مختلف فارمیٹس ڈسپلی ہو رہے ہیں یہ پہلا کلسٹرٹ کولمز ہے یہ دیکھیں کہ ہم پریویو میں دیکھ سکتے ہیں اس میں کسی بھی سپیسیفک کٹیگریز میں مختلف سیریز کا ڈیٹا کلسٹرٹ کولم کے صورت میں دیکھایا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پریویو میں یہ جو ہے یہ سٹیکٹ کولم چارٹ ہے سٹیکٹ کولم کا مطلب یہ ہے ہم سیلیکٹ کرتے اور ہم اس کا پریویو دیکھتے ہیں کہ اس میں کسی بھی کٹیگری کی مختلف سیریز کو ایک ہی بار میں دیکھایا جاتا ہے لیکن ہر سیریز کو مختلف کلر کے ساتھ ریفلیکٹ کیا جاتا ہے اور اسی طرح ہم پھر ان کلرز کا موازنہ ان کی لند کا ان کی ویٹ کا موازنہ کر کے ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سا کون سی سیریز دوسری سیریز کی مقابلے میں کس پروپورشن سے زیادہ ہے یا کم ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں ایک اور فارمیٹ ہے ہنڈرڈ پرسن سٹیکٹ فارمیٹ یہ 3D کلسٹرڈ کولم ہے ٹھیک ہے آپ 3D کا فارمیٹ بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ 3D سٹیکٹس کولم ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ 3D ہنڈرڈ پرسن سٹیکٹ کولم اور یہ 3D کولمز یہ دیکھیں یہ بھی ایک خوبصورت اور ڈلکس ڈیزائن ہے ہم آگے اس کو پھر ایک ایک سیلیکٹ کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم کلسٹر کولم والا فارمیٹ سیلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کو اوکے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں چارٹ انسٹ ہو جاتا ہے اور چارٹ کے ساتھ ساتھ اس کا جو ایڈیٹنگ ڈائیلوگ باکس سے یہ بھی اپیئر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر سپوز یہ اپیئر نہ ہو یا ہم اس کو یہاں سے غلطی سے کلوس کر لیتے تو اس کو دوبارہ کس طرح لائیں گے تھریقہ بہت آسان ہے آپ اپنے چارٹ کے بورڈر پر اپنے ماؤس پونٹر کو لے جائے جب یہ فور سائیڈڈ ایرو بن جائے تو اس پہ رائٹ کلک کرے اور پھر ایڈیٹ ڈیٹا سیلیکٹ کرے تو یہ ایڈیٹنگ ڈائیلوگ باکس یہ دوبارہ اوپن ہو جاتا ہے اب سپوز میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی اپنی ارگنیزیشن کی تین سالہ کے سیلری اور نون سیلری ایکسپینڈیچر کا موازنہ کروں یعنی ہر سال سیلری اور نون سیلری ایکسپینڈیچر کا بھی موازنہ کروں کمپیرزن کروں کہ کونسی ایکسپینڈیچر دوسری ایکسپینڈیچر سے زیادہ ہے اور پھر مختلف سالوں کا بھی کروں کہ دوہزار فور اگزامپل دوہزار ایکس میں کتنے ایکسپینڈیچر تھے بوئیس میں پھر کتنے بڑھ گئے پھر تئیس میں کتنے بڑھ گئے یا کم ہو گئے ٹھیک ہے تو مجھے صرف دو طرح کی سیریزز میں چاہیے یعنی سیلری ایکسپینڈیچر اور نون ایکسپینڈیچر اور اس وجہ سے یہ سیلری سیریز تری میں ڈیلیٹ کروں گا کیونکہ مجھے دو سیریز صرف چاہیے ٹھیک ہے تو اس کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے میں کولم ڈی پر کلک کروں گا یہ سیلیکٹ ہو جائے گا اور پھر میں رائٹ کلک کر کے اس کو ڈیلیٹ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اسی طرح مجھے صرف تین سالوں کا ڈیٹا چاہیے تو مجھے کٹیگری فور بھی نہیں چاہیے ٹھیک ہے بس وان ٹو ٹری یا تین سالوں کا کافی ہے ٹھیک ہے تو میں اس رو کو سیلیکٹ کروں گا یعنی رو فائب کو پھر رائٹ کلک کروں گا اس پہ اور ڈیلیٹ کا کمانڈ کلک کروں گا ٹھیک ہے تو اب سپوز میں یہاں پہ ریفلیکٹ کرتا ہوں سیریز ون میں سیلری ایکسپینڈیچر ٹھیک ہے اور سیریز ٹو میں میں ریفلیکٹ کرتا ہوں نون سیلری ایکسپینڈیچر ٹھیک ہے اب کیٹیگری ون میرے پاس فائنینچل یئر دو ہزار اکیس ٹھیک ہے اور پھر کیٹیگری ٹو میں دو ہزار بائیس اور کیٹیگری ٹری میں دو ہزار تیس اب میں اس میں انٹری کرتا ہوں سپوز میرے دو ہزار اکیس میں میرے ارگنیزیشن کے جو سیلری ایکسپینڈیچر تھے وہ ہنڈرڈ میلین تھے جبکہ نون سیلری کے ایکسپینڈیچر ہم سپوز کرتے کہ یہ سیونٹی میلین تھے ٹھیک ہے انٹرپریس کریں گے یا مطلب یہاں پہ کلک کر کے بھی اپنا کرزر لاسکتے ہیں سپوز دو ہزار بائیس میں میرے سیل ارگنیزیشن کے سیلری ایکسپینڈیچر بڑھ گئے اور یہ 150 میلین بن گئے ٹھیک ہے اور اسی طرح نون سیلری ایکسپینڈیچر 120 میلین بن گئے ٹھیک ہے اب دو ہزار تیس میں پھر اس میں مزید اضافہ دیکھنے کو ملا ہے تو سپوز جو سیلری کے ایکسپینڈیچر یہ 300 میلین تک ہو گئے کیونکہ بہت زیادہ ریکروٹمنٹ ارگنیزیشن نے کیے سیلریز وغیرہ بھی زیادہ ہوئی ہے مختلف طرح کی بونس دیے گئے ایمپلائی کو تو اس وجہ سے سیلری کے ایکسپینڈیچر 150 میلین سے بڑھ کر 300 میلین ہو گئے اور نون سیلری کے ایکسپینڈیچر بھی بڑھ گئے کیونکہ ارگنیزیشن کی جو آپریشنل ایکٹیوٹیز وہ زیادہ ہو گئی ہے تو سپوز یہ 170 میلین بن گئے ٹھیک ہے یہ میرا ڈیٹا انٹری ہو گیا اب میں اس کو کلوس کروں گا ٹھیک ہے تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں دو ہزار اکیس اور بوئیس میں بھی سیلری اور نون سیلری ایکسپینڈیچر کا کمپیریزن دکھا رہا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو بلو بار ہے یہ سیلری ایکسپینڈیچر کو ریفلیکٹ کرتا ہے اور جو اورنج بار ہے یہ نون سیلری ایکسپینڈیچر کو ریفلیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو دو ہزار اکیس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بلو بار ہائیر دندھ اورنج بار تو اس کا مطلب ہے کہ سیلری ایکسپینڈیچر زیادہ تھے یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آو وائی ایکسس پہ یہ بتا رہا ہے کہ یہ ہنڈرڈ میلینز تھے ٹھیک ہے آگے ہم اس میں ذکر کریں گے کہ ہماری ایکسپینڈیچر کو میلین میں دکھا رہے ٹھیک ہے اسی طرح دو ہزار بائیس میں بھی سیلری اور نون سیلری ایکسپینڈیچر کا کمپیرزن یہ ہمیں دکھا رہا ہے اور دو ہزار تئیس میں بھی سیلری اور نون سیلری ایکسپینڈیچر کا کمپیرزن یہ ہمیں دکھا رہا ہے اس کے علاوہ یہ دو ہزار اکیس اور دو ہزار بائیس اور تئیس ان تینوں سالوں کے درمیان بھی سیلری اور نون سیلری دونوں طرح کی ایکسپینڈیچر کا موازنہ دکھا رہا ہے فار اگزامپل دوہزر بیس اکیس میں سیلری ایکسپینڈیچر یہ تھے ٹھیک ہے اور دوہزر بوئیس میں یہ بڑھ کر یہ ہو گئے اور دوہزر تیس میں پھر یہ بڑھ کر یہ ہو گئے یعنی ہماری نون سیلری کے ایکسپینڈیچر اور گیون پیرٹ او ٹائم انکریز ہو رہے جبکہ ہمارے نون سیلری کی ایکسپینڈیچر بھی انکریز ہو رہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب اس چارٹ پر ہم تھوڑا سا ایڈیٹنگ اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے سپوز میں یہ چارٹ ٹائٹل چینج کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کلک کروں گا ٹھیک ہے کرزر آ جائے گا ٹھیک ہے اور پھر اس میں آپ نورمل طریقے سے انٹری کریں فار اگزامپل میں یہاں پہ ٹائٹل دیتا ہوں سیلری اینڈ نون سیلری ایکسپینڈیچر نون سیلری ایکسپینڈیچر ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں چارٹ ٹائٹل ٹھیک ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں لیجنڈ ٹھیک ہے تو اب آئیے ہم اس پر مختلف فارمیٹ اپلائی کرتے ہیں عام فارمیٹ اپلائی کرنے کے لیے آپ ہوم مینیو پر جائے ٹھیک ہے اور یہاں سے آپ یہ تمام فارمیٹ اپلائی کر سکتے ہیں فونٹ سٹائل یہاں سے چینج کر سکتے ہیں فونٹ سائز ٹیکسٹ کا انکریز یا ڈیکریز کر سکتے ہیں بولڈ italic underline کر سکتے ہیں lift align central align اور right align کر سکتے ہیں اور justify بھی کر سکتے ہیں لیکن ہم اس پر کچھ built in format اگر apply کرنا چاہے تو ہم اس چارٹ کو select کریں گے اور design menu پر click کریں گے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم layout کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے layout میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اگر ہم یہ والا format select کرتے ہیں تو یہ اوپر اس کا آئے گا legend اور legend سے اوپر پھر آئے گا اس کا title تو suppose ہم یہ والا format select کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہاں پہ legend آ رہا ہے اور یہاں پہ chart chart کا جو title ہے وہ display ہو رہا ہے suppose میں چاہتا ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ جو entries کی ہے ٹھیک ہے تو وہ entries table form میں reflect ہو جائے تو میں layout کو select کروں گا اور یہ دیکھیں یہاں پہ نیچے table مجھے دیکھا رہا ہے یعنی میں جیسے ہی mouse pointer کسی بھی layout کے سامنے لے جاتا ہوں اس پر رکھتا ہوں تو یہ مجھے preview دیکھاتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں سے آپ اپنی پسند کا کوئی بھی layout choose کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے ٹھیک ہے یہ والا بڑا زبردست ہے کیوں کہ اس میں ہر grab کے اوپر اس کا figure reflect ہو رہا ہے یعنی 2021 اس میں جو non salary کے expenditure تھے یہ 100 million تھے اور salary کے expenditure 70 million تھے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میں اس کا color team بھی change کر سکتا ہوں تو color team change کرنے کیلئے میں change color کے command پہ click کروں گا اور یہ پھر مختلف color team ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھ لیں جو color team آپ کو پسند ہے آپ اس میں سے وہ pick کر لیں ٹھیک ہے اسی طرح میں اس chart کا style بھی change کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں اگر یہاں پر click کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ مختلف طرح کے styles ہیں اس میں دیکھ لیں preview آپ پھر یہ دیکھائے گا تو جو chart style آپ کو پسند آجائے آپ اس میں سے وہ select کریں ٹھیک ہے اور اسی طرح ہم اپنے chart کے مختلف elements یعنی title legend columns figures اور اگر کوئی table وغیرہ ہو تو ان کے layout formats اور display میں ہم تبدیلیا کر سکتے ہیں تو اس کی لئے آپ اپنے chart کو select کریں گے اور add chart element کے command پر click کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم chart title کو کس طرح change کر سکتے ہیں اس پر کون سے format apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو chart title پر اپنا mouse pointer لے کے جائے ٹھیک ہے اگر ہم none select کرتے ہیں تو chart title disappear ہو جاتا ہے اگر ہم above chart کا option select کرتے ہیں تو پھر chart title display ہو جاتا ہے above the legend اور اگر ہم center overlay پر کرتے ہیں تو پھر یہ جو legend ہے اس کے ساتھ یہ chart title یہ overlap کر جاتا ہے more title option پر اگر ہم click کرتے ہیں تو پھر chart title کی fill اور bottle color میں ہم changes کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سب سے پہلے fill color کو دیکھتے ہیں اگر ہم solid fill کا option select کرتے ہیں تو اب ہم fill color select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں سے ہم color select کریں گے کوئی بھی color آپ select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ gradient fill کرنا چاہے تو gradient fill کا option select کریں ٹھیک ہے یہ دیکھئے preset gradient سے اس میں سے آپ کوئی بھی gradient select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کی gradient کا angle بھی آپ change کر سکتے ہیں ٹھیک ہے زیادہ یا کم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم fill color میں کوئی picture insert کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں ہم picture texture fill کا option select کریں گے اور یہاں پہ دیکھیں یہ file پہ click کریں گے تو پھر ہم اپنی file کو locate کریں گے سپوز میں ڈسٹاپ سے یہ والا picture select کرتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ picture اس میں ڈسپلے ہو جاتا ہے آپ اپنی picture بھی اس میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح اس کی transparency کو ہم کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور texture میں بھی ہم تبدیلی کر سکتے ہیں تو یہ مختلف format سے جو ہم fill color fill color کے مد میں ہم apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم border بھی change کر سکتے ہیں for example solid line اگر ہم کرنا چاہے ٹھیک ہے پھر اس کی width کو ہم increase یا decrease کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں fill کرتے تھا کہ یہ ساپ نظر ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح ہم width color کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ gradient lines بھی ہم select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے preset gradients ہے آپ اس میں سے کوئی بھی choose کریں ٹھیک ہے اس کا stops وغیرہ کو آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں transparency یہ سارے option آپ اس پہ دیکھ لیں suppose ہم اس کے جو labels ہے اس میں تبدیلیا کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اب جو chart display ہو رہا ہے ہر column کے اوپر اس کا جو corresponding figure ہے وہ reflect ہو رہا ہے اس کو ہم label کہتے ہیں ٹھیک ہے تو label میں ہم دیکھیں data label کے command پر اپنا mouse pointer لے کے جائیں گے اگر ہم none کر دیں گے تو یہ labels غیب ہو جائیں گے اگر center میں کر دیں گے تو یہ column bar کے بالکل center میں آئیں گے اگر inside end پہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ bar کے اندر آ جائے لیکن end پہ ہو inside base یعنی بالکل نیچے آ جائے outside end یعنی column کے باہر ہو اور end پہ ہو ٹھیک ہے اور call out بھی ہم create کر سکتے ہیں یعنی ہر جو label ہے اس اس کا مطالعہ کولم کو وہ point کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم data table بھی insert کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم دیکھئے اگر ہم data table ٹھیک ہے with legend کی ضم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ابھی دیکھئے یہ ایک table reflect ہو رہا ہے ٹھیک ہے ہم اس طرح کچھ اور formats بھی اس پر یہاں سے apply کر سکتے ہیں اب باری باری ایک ایک کو دیکھ لیں ٹھیک ہے اب suppose میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ چارٹ جو ہے یہ column کے بجائے بار چارٹ کی صورت میں reflect ہو ٹھیک ہے تو میں اس کو select کروں گا ٹھیک ہے اور select کرنے کے بعد insert menu پر click کروں گا چارٹ کا command select کروں گا ٹھیک ہے اور پھر یہاں پہ بار چارٹ کا option select کروں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب یہ اس صورت میں display ہوگا ٹھیک ہے یعنی ہر series horizontally display ہوگی ہر category میں جتنی بھی series ہے وہ horizontally display ہوں گے ٹھیک ہے تو اس کو میں نے select کیا اور ok کیا تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ graph ٹھیک ہے اس میں ہر category میں دو series ہے یعنی یہ salary expenditure ہے اور یہ non salary expenditure ہے اور یہ category یعنی 2021 کا financial year 2022 کا اور 2023 کا ٹھیک ہے اس طرح اس پر ڈیگر option apply کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے suppose اس پہ stacked bar والا option apply کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ok کرتے ہیں تو اب دیکھیں اب یہ صرف مجھے ایک column دکھا رہا ہے ہر category کے لیے ٹھیک ہے اور پھر ہر category میں ہر series کو اسی column bar میں مختلف color کے ساتھ reflect کیا گیا ہے ٹھیک ہے مثلاً 2023 میں یہ دیکھیں اس بار میں یہ blue جو portion ہے یہ salary expenditure کو reflect کرتا ہے اور جو orange portion ہے یہ non salary expenditure کو reflect کرتا ہے ٹھیک ہے اب change کر کے کوئی اور format apply کرتے ہیں دیکھتے ہیں ٹھیک ہے suppose میں یہ والا apply کرنا چاہتا ہوں three ڈی hundred percent stacked bar ٹھیک ہے یہ three ڈی بار ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہ three ڈی میں reflect کر رہے ہیں اب column میں دیکھتے کہ column میں three ڈی والا option وہ کس طرح پھر reflect ہوتا ہے ٹھیک ہے تو column یہاں پہ select کریں گے اور یہاں پہ میں یہ three ڈی والا option select کرتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی دلکش اور خوبصورت نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ 2021 کے salary expenditure اور یہ non salary expenditure اسی طرح 2022 اور 2023 کی بھی salary اور non salary expenditure مختلف column bar کے طرح reflect کیے گئے ہیں اب suppose میں چاہتا ہوں کہ میں اس چارٹ میں کوئی نئی series یا category insert کرو یا اس میں سے کوئی category یا series delete کرو ٹھیک ہے تو edit کرنے کیلئے آپ اس پہ right click کرے چارٹ پر ٹھیک ہے اور edit data کا command select کرے ٹھیک ہے تو edit dialogue box open ہو جاتا ہے suppose میں یہاں پہ ایک تیسرا series insert کرنا چاہتا ہوں unforeseen expenditure کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس میں پھر انٹرپریس کرتا ہوں تو اس میں میں انٹری بھی کروں گا suppose 2021 انفورسین expenditure 10 million تھے پھر یہ 2022 میں بڑھ کر 10 million ہو گئے اور 2023 میں یہ بڑھ کر 15 million ہو گئے ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ اس میں دیکھ سکتے دیکھیں انفورسین کا یہ یہ series بھی ایڈ ہو گیا ہے اور یہ دیکھئے چارٹ میں یہ reflect ہو رہا ہے اس bronze color کے column سے یا بار سے ٹھیک ہے suppose میں چاہتا ہوں کہ میں اس میں ایک اور category insert کروں 2023 کے بعد تو میں یہاں پہ انٹر کروں گا ٹھیک ہے 2024 suppose 2024 میں salary کے expenditure یہ 350 million ہو گئے ٹھیک ہے اور پھر non salary کے expenditure 200 million ہو گئے اور unforeseen expenditure 18 million ہو گئے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے اس میں ایک اور category بھی یہاں پہ ایڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے 2024 کی table کی صورت میں بھی reflect ہو رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ graph کی صورت میں بھی reflect ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے dear viewers آپ column chart اور bar chart پر کام کرنا سمجھ گئے ہوں گے ٹھیک ہے اگلی ویڈیو میں ہم مزید graphs پر کام کرنا سیکھیں گے thank you very much